میں ان کی ویڈیوز بنا کے پروائیڈ کریں یہ جو ٹیٹلز ہیں یہ دیکھ لیں بلیک کلر کے ہوتے ہیں ان کے ایسے فلاپڑز ہوتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے والے ہیں میں آپ ان کو دیکھ رہا ہوں یہ واپس ابھی تک نہیں آئے ٹھیک ہے تو اس کی بہت ہی خود صورت ہے ماشاءاللہ ہے بہت ایسا لگ رہے ہیں کہ یہ جیسے لیں فلافی فلافی ہیں فروری پانچ دوہزار شعبیس سام کو چھ بجے میرے فیس بک کے پیش کے اوپر ایک ان باکس آتا ہے ایک لیڈی کا اور وہ لیڈی بتاتی ہے کہ ان کے بچے کچھ ٹرٹلز لے کر آگے ان کے بلڈنگ کے جو کہ بہت بری حالت میں جب یہ ٹرٹلز میرے پاس پہنچتے ہیں وہ لیڈی پہنچاتی ہے تو یہ سی ٹرٹلز ہوتے ہیں اور ان کی حالت بہت زیادہ بری ہوتی ہے بلکل تھنڈے ہو رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے فورن سے ہم ان کو یووی لائٹ کے اندر میرے ٹیم میمبرز رکھتے ہیں تاکہ اس کی باڈی کا ٹیمپریچر جو نارمل ہو جائے اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ دونوں ٹرٹلز تھوڑے تھوڑے ایکٹیو ہونے شروع جاتے ہیں اس دن ہمارے شہر کراچی میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائی یہ والا ٹریٹمنٹ دینے کے علاوہ صرف ایک علاج تھا کہ ان کو سمندر میں چھوڑا جائے مگر وہ اب پوسیبل نہیں تھا تو ہم نے انتظار کیا اگلے دن کا ہو گئی ہم نے پک کر لے بلال بھئی کیا پوزیشن ہے ان کی ابھی تھوڑے سے ویک لگ رہے تھوڑے سے ویک اور ہو گئے ہیں بہتری نہیں آئی ہے بہتری نہیں آئی ہے ابھی اپنا بلپ کے نیچے رکھا ہوتا ہے ان کو اچھا چلو لیٹس سی ابھی آج اس کو ریلیس کروا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے رات جو ہے وہ کراچی میں جو نا اتنی تیز بارش ہوتی رہی ہے میں کیا بتا ہوں اور اس وقت میں شدید ٹینشن میں ہوں کیونکہ جو ہمارے جو ٹرٹلز ہیں نا یہ زندگی اور موت کے بیچ میں جو نا اس وقت جوج رہے ہیں اور میں جتنا سپیڈی ہو سکتا ہوں اتنا میں سپیڈی کام کر رہا ہوں ابھی میں اس کو الیکزر لے کے جا رہا ہوں اور وہاں کا ہمارے جو ویٹنری ہیں اس ٹرٹلز کو جو ہے وہ ایک بار چیک کر لیں گے اور وہ جیسی گو ہیڈ دیں گے میں اس کو ابھی بغیر ٹائم ویسٹ کیے فٹا فٹ میں ریلیز کرا رہا ہوں سمندر میں میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہے کہ میں کسی اوفیشل کا ویٹ کروں یا ابھی کوئی اس کے اوپر کوئی نوٹس یا کوئی وہ کرواؤں یہ سب کچھ بات میں ہو جائے گا ان کی زندگی مجھے ابھی بچانی ہے کیونکہ سی وارٹر کے بغیر ابھی ان کا سروائیور جو ہے مشکل ہے تو میں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے تو میں بس آلموس پہنچ ہی گئے ہوں اسلام علیکم دوستوں اور بہت ہی سیرس ٹاپک کے ساتھ ہوں میں آج یہ سی ٹیٹلز کے بچے ہیں گرین سی ٹیٹلز کے بچے ہیں یہ اور پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر یہ جو ہے یہ سی ٹیٹلز جو ہے وہ آکے بریڈ کر دیں ہاؤکس بے اور ہماری جو دوسری سائلی پٹی ہے جو کہ جیونی تک چل کے جاری ہے بلوچستان تک وہاں سب جگہوں پر یہ بریڈ کر رہے ہوتے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے دو سال سے میں ویڈیوز بنا بنا کے ڈال رہا ہوں یہ جو ٹیٹلز ہمیں دو دیکھے گئی ہیں ایڈاپشن بے کہ آپ لوگ پلیز اسے ایڈاپ کر لیں یہ ہمارے پاس کچھ کھا پینے رہے اور مر جائیں گے اللہ کا واسطہ ہے پلیز یہ کچھو کو پہچھانے ہیں یہ مارکٹ میں سے نہ خریدے ہیں یہ سمندری کچھوے ہیں یہ سی ٹیٹلز ہیں گرین ٹیٹلز کے بچے ہیں ان کے بریڈنگ کا سیزن چل رہا ہے اس وقت یہ انڈوں سے ہیچوں کے باہر آرہے ہیں ہاؤگز بے کے اوپر اور لوگ اسے اٹھا کے یہاں پہ مارکٹوں میں بیچ رہے ہیں سو یا دیڑو سو روپے میں اتنی نایاب نسل کا یہ کچھوہ ہے ایک ہزار جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک زندہ بچتا ہے اور وہ اس قابل ہوتا ہے وہ کوئی انڈے دینے کے اور وہ واپس آتا ہے ایک ہزار میں سے کوئی ایک بچہ بچتا ہے یہ اتنے قیمتی ہے اتنی ریر نسل ہے ان کے اوپر کام ہو رہا ہے ان کی نسل بڑھانے کے لئے اور اس طریقے سے یہاں پہ نسل کوشی ہو رہی ہے پلیز ان ٹیٹلز کو پچھانے یہ کھری دیں مت یہ مر جائیں گے یہ سالٹ وارٹر کچھویں ہیں کھارے پانی کے کچھویں ہیں ان کو اگر میٹھے پانی میں رکھیں گے تو یہ کچھ دن بعد مر جائیں گے پلیز 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 ان کچھووں کو مارکٹ میں نہ کھری دیں یہ دیکھ لیں یہ کچھویں پچھانے اس طریقے کے ہوتے ہیں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے پلیز اس کو بائے مت کریں تینکیو اس کو مارکٹ سے نہ کھری دیں نہ بیچیں پلیز کیونکہ یہ سی ٹیٹلز کے بیبیز ہیں یہ فریش وارٹر میں سروائیو نہیں کرتے اور اگر ان کو فریش وارٹر میں رکھا جائے تو کچھ دنوں کے بعد یہ مر جاتے ہیں تو ابھی یہ ریسکیو ہو کر میرے پاس آئے ہیں دوبارہ سے دو ٹیٹلز ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی ان کو ہم نے یو وی لائٹ وغیرہ میں رکھے سیٹ کیا ہے اب یہ کافی ایکٹیو ہوئے ہیں ان کے فلیپرز آپ دیکھ رہے ہیں چلنا شروع ہوئے ہیں تو ان کو ہم اب ریلیز بیک کر رہے ہیں لیکن ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مارکٹ میں اگر کہیں پر بھی اس طرح کی چیز بک رہی ہے تو پلیز وائل لائف ڈپارٹمنٹ کو انفارم کریں سن وائل لائف ڈپارٹمنٹ کا جو نمبر ہے وہ گوگل پہ دیا گیا وہاں پہ جا کے ان کو جو ہے وہ کال کریں اور ان کو ان کی لوکیشن ٹریک کروا ہے ساتھ میں ان کی ویڈیوز بنا کے پروائیڈ کریں یہ جو ٹیٹلز ہیں یہ دیکھ لیں بلیک کلر کے ہوتے ہیں ان کے ایسے فلیپرز ہوتے ہیں یہ سی ٹیٹلز ہوتے ہیں ان کو نہ خریدیں یہ کھارے پانی کے کچوے ہیں یہ میٹے پانی میں سروائیز نہیں کر سکتے ابھی اس کو ہم بجوا رہے ہیں سمندر پہ as soon as possible کل تو ہم نہیں بجوا پائیں کل کراچی میں بارج بہت زیادہ تھی ابھی اس کو پہلی فرصت میں بجوا رہے ہیں اور جیسے ہی ریلیز ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کی ویڈیوز بھی ہمارے پاس آ جائے گی بخش بھائی یہ آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو خوبصورت لگ رہے ہیں مگر یہ رکھنے والی چیز نہیں ہے اس طرح کی جو چیزیں ہم ایزا پیٹ نہیں رکھ سکتے اور جو نیچر کا کام ہے اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے بلال بھائی کی بھی خاص سور پر انسپیکشن تھی بلال بھائی ہی دو میٹلیجے کا پلک کر رہا ہے اور ابھی ہم نے اس کو اپنے ویٹ سے چک اپ کرا لیا اب کیونکہ اس کے فلاپرز کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویوز میں یہ سوئن کر لے گا اس کو پہلی فرصت میں جو ہم ریلیز کروا رہے ہیں سار آپ کیا کہنا چاہیے میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں تو ہمیشہ آپ جب بھی جو جانور فائلیں آپ سب سے پہلے اس سے یہ خیال رکھیں کہ آپ اس جانور کو لوکلی منٹین کر سکتے ہیں اس کی جو بھی نیڈز آس کو پروائیٹ کر سکتے ہیں اور دوسری بار یہ ہے کہ کیا آپ آنے والے وقتوں کیلئے ان کی نسل کو بچا سکتے ہیں یہ وہ ٹرٹلز ہیں جن کو اگر ہم سمندر سے نکال کے لاتے ہیں تو یہ مر جائیں گے آگے ان کی افضائش بھی نہیں ہو سکی گی اور یہ ہمارے کسی کے کام نہیں آئیں گے تو میری جمیزہینی جیسے بولا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ ٹرٹلز یا کوئی بھی وہ جانور جو آپ پالنا چاہتے ہیں اس پر ضرور یہ خیال رکھیں کہ آپ اس کو لوکلی بہتر ہنڈل اور منٹین کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں بہت شکریہ یہ ہمارے ایزان بھائی ہیں ایزان بھائی تینکیو آپ آگئے ہیں پلیز ان ٹرٹلز کو لے جائیں اور جلدی سے لیس کریں ایزان کے ساتھ ہم بجوار ہیں ایزان میں بھی نہیں جا سکرا تم وہاں پہ جاؤ جلدی سے مجھے ویڈیو بنا کے بھیجو کہ یہ سوئیم کر کے نکلے آگئے نہیں سلام علیکم بھائی کیا علیہ سلام علیکم بھائی ماشاءاللہ کیا وال بنی ہے یہ دیکھیں جو آدھی ہماری وال تھی اب وہ اس کا جو کام شروع ہو گیا تو جیسے یہ پوری وال کمپلیٹ ہوگی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے زو کے اندر یہ وال جو ہے وہ ماشاءاللہ کہتی زبردست وال بن رہی ہے یہ جو روحی کی گولج لے کے آئے تھے یہ ساری بیلوں کا انہوں نے بیڑا گھرک کر دیا ہے اب بلال صاحب کو وہاں ہم جو نا تھوڑا ڈانٹے بھی ہیں کہ یہ جو نا کیا چیز ہمارے لیوں جو نا عذاب لے کے ہم نے اتنی بیلیں جو نا بڑی ابہ عذاب تو نہیں ہے بھائی اتنے پیارے پیارے زبردست وال کے بچے میں نے ایک سال سے اس کے پر محنت کر رہا تھا بیل کو پر تو کوئی بات نہیں بھائی کھا گے انہوں نے جو نا آتے ہی جو نا یہ سارا دن کھاتے رہتے ہیں بھئی ایک منٹ کا بریک نہیں ہے یہ موہ سے کھا کے نیچے سے نکالتے جاتے ہیں دیکھیں بیسے ابھی نکالتے ہیں تو بھائی یہ موہ سے کھا کے نیچے سے سب نکالتے ہیں بخش کیسی نہیں چوبیس گھنٹے یہ کھاتے رہتے ہیں بھائی تو کھانے دو بھائی یہ دیکھو نا کتنے پیارے لگ رہے ہیں گھاس کھائیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بہلے پر کھائیں نا ہماری تو پھر بھائی اس کے ساتھ آب رہا کرو ارے واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ نئے نئے دنبے کے بچے آگئے ہیں اور یہ ہمارے گراؤنڈ میں گھوم رہے ہیں اور آپ لوگ کمنٹ میں مجھے بتائیے گا ایمانداری سے یہ جو سین آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو ہنزہ یاد آ رہا ہوگا فیری میڈوز یاد آ رہا ہوگا کہ اس طرح کے ہرے بھرے باغ باغ کے اندر کس طریقے سے جانور جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک ساتھ گھوم رہے ہیں فلافی فلافی ہیں کہ وہ جو ایڈی بیرز آتے ہیں بلکل اس طرح کا فیل دے رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کتنا پیار ہے ماشاءاللہ اور اللہ ان کو نظر سے بچائے اور یہ بہت مزیدار شوق ہے بلال بھائی آپ نے میرے بغیر کیسے جا کے لیے لیا ہے بس یہ میں گزار رہا تھا تو ایک جگہ مجھے ریبر نظر آیا میں یہاں پر آیا میں نے بچ کو لیا ڈاکٹر صاحب کو لیا پھر ہم بائکوں پر بیٹھے بارش کے بیٹھے ہیں اور بائکوں پر بیٹھے ہم نے منڈی گونی ہے ان کے لیے دمبے آئی گیا دمبے آئی گیا دو بکری کے بچے بھی آگا ہے بہری سون مجھے لگ رہا بھی ہے کیونکہ بلال بھائی مجھے پتہ آپ کا جو شوق ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں رکھتا جب تک یہ سو ڈیڑا سو ہوں گے نا آپ چین پہ نہیں بیٹھیں گے اب ہم لیں گے الگ رنگوں والے دمبے ان کی الگ الگ بریٹ بنائیں گے براون بلاک براون بلاک براون بلا خصوص پڑھا بھی تھا مجھے بخش میں خریب نہیں کیا وہ تھوڑا مہنگا دے رہے تھے بھائی وہ پیسے بہت مہنگے دے رہے تھے بھائی تم جو ہے بخش شوق کے آگے کوئی مہنگینگی نہیں چیز نہیں چیز بھی ایسی ہو نا کہ اتنے پیسوں میں آرہی ہو بھگی مارو بخش بنائے بہت بہت خوبصورت تھا بہت خوبصورت حب یہ قربان ہونے چیزیں ہم سے بہت خوبصورت ہوتی ہے جو اللہ کو جا راہ میں قربان ہونے چیزیں بہت ہم سے اللہ کو جا چھے ہوگی بخش نہیں تو بھی تو اچھا انسان ہے ضرورت پڑھنے میں بخش تیری بھی قربانی دے بخش اپنے لگ مدلتا رہے بالکالے کیے بالکالے ہیں مگر داڑی جو ہے نا وائٹ ہو گئی ہے اس کو بھی بلیک کر رہے ہیں تو یہ ما شاء اللہ جو ہے ہمارے جو دمبے کے بچے ہیں گھوم رہے ہیں گھاس کھا رہے ہیں بڑے ہوں گے تو یہ ماریں گے ٹکر بھی ایسا ہی ہوگا ایک نرے اور چار مادی ہیں اچھا یہ ان کو براؤن ڈک کا اس لئے لگاتے ہیں کہ نظر نہیں لگے ایسا یہ اچھا یہ وہ اپنے نشان لگاتے ہیں جیسے آپ دوسری ممالک میں جاتے ہیں عرب کنٹری میں جاتے ہیں تو وہ نشان ہوتا ہے ایک یعنی کہ منو گرام ہوتا ہے سمجھ یہ کہ جہاں یہ بکریان ہوتے ہیں وہ سو دو سو ہوتے ہیں وہ مکس نہ ہو جائیں آپ نے اونٹوں میں یہ بہت دیکھا ہوگا اونٹ میں آپ نے یہ بہت دیکھا ہوگا اونٹ میں یہاں پر اچھا نشان لگائے ہوتے ہیں یا ان کے باڈی پر الگ سے نشان بنائے ہوتے ہیں مہندی سے یہ مارکنگ ہوتی ہے کہ ان کا مالک کون ہے ایسا یہ سعودیہ میں ہوتا ہے نا کہ آپ اگر دن کی ڈرائف کر رہے ہیں اگر اونٹ مر گیا تو وہ اس کا اونر جو نا اس کا جرمانہ پے کرے گا اگر رات میں جیسے چل رہے ہیں تو آپ سے اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا تو اس کا جرمانہ جو نا وہ آپ کے پر رہے ہیں ہاں بھائی یہ رول دیکھیں سعودیہ کے رول اپنے رول ہے تب ہی تو وہاں پہ اتنا آمان ہے یار اسلامی کانون ہے سارا وہاں پہ آج ہوئی ہے ایک اور نیو انٹری اور ہمارے زوم میں یہ دو پیارے پیارے سے گری پیرت آئے ہیں یہ جو گری پیرت ہے دوستوں ابھی ہمارے پاس ایک فیملی آئی تھی اور وہ ہمیں یہ دو گری پیرت جو ہے وہ گفت کر کے چلے گئے کہ آپ اپنے زوم میں رکھیں تو یہ ہمارے پاس آگے ہیں اس میں سے ایک جو ہے اس کو تھوڑی سی پلکنگ کی پرابلم ہو رہی ہے وہ اپنے پر نوچر ہے دوسرا باگی ٹھیک ہے اور یہ پورا ماشاءاللہ بولنے والا یہ دیکھیں یہ ہے اپنا نیچے کر رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ ایسے کر کے مجھے پیار کر لو تو ابھی ویری سون جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی بیلوگ ہم بنائیں گے تو آج تو ان کا پہلا دن ہے تو ان کو سیٹ ہونے دیتے ہیں اسلام علیکم جو بھائی ہم اس طرف یہ آپ نے جو دیا تھا یہ میں لیا آیا ہوں سی سائیڈ پہ تو اب ان کو کرنے لگیں ریلیز نا تو میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں تو یہ کچھو ہیں جو بھائی یہ آپ نے مجھے دیا تھے اب ان کو میں ریلیز کرنے لگا ہوں ماشاءاللہ سے یہ جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف سی سائیڈ پہ میں نے ان کو میں نے ان کو سی سائیڈ پہ آکے ریلیز کر دیا ٹھیک ہے آپ نے ان کو بھائی ہوں اللہ اللہ پوری ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں چلے گا ہے ماشاءاللہ سے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے میں آپ ان کو دیکھ رہا ہوں یہ واپس ابھی تک نہیں آئے ٹھیک ہے تو اس کی یہ گارنٹی ہے کہ یہ چلے گا ہے اب ان کو کو پکڑے گا نہیں تو میں اب یہاں سے نکلنے لگا ٹھیک ہے خدا ب coat بوزر میںترے گا نکلنے لگے بدیا موسیقی